بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی سٹوڈینٹ کلاس ایڈ اسلامیاز سبجیکٹیو کا جو گیس پیپر ہے وہ آپ کے سامنے آج چکو ہے یہ ایڈ کلاس کے لیے سبجیکٹیو گیس پیپر جس کے اتنا مختلف سوالات ہے جو بیپر میں بے حد آنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں ایڈ کلاس اسلامیاز کا سبجیکٹیو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آمین سے کئی دوست جس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پر کلک کریں اور اس و اسلام کی چار فرض عبادات کون سی ہے اسلام میں فرض عبادات میں سے چار عبادات یہ ہیں نماز روزہ حج اور زکاة یہ چار جو آپشن ہے یہ جواب اس سوال کے نماز روزہ حج اور زکاة اسلام میں عبادات کا تصور کیا ہے وضاحت فرمائیں ہر وہ فعل جس کے انجام دینے سے اللہ تعالی راضی ہو اور حضور اکرم خاطب النبیجین کی سنت پوری ہو عبادت کہلاتا ہے یہ اس کا جواب ہے بیٹا نیکس روزہ سے حاصل ہونے والی کو اس سے پانچ اپنے فوائزہ لکھنی ہے روزہ سے درد زین فوائزہ حاصل ہوتی ہے روزہ سے انسان صبر سیکھتا ہے روزہ سے انسان ہمدردی پیدا ہوتی ہے روزہ سے زبط نفس کی صلاحیت بڑھتی ہے روزہ نفس کی تابعہ داری سے روکتا ہے روزہ قانون کی پبندی سکھاتا ہے یہ اس کے پانچ جو پوائنٹ آپ لوگوں نے لکھنی ہے روزہ جی تبلیغ اسلام کے تین بنیادی سور کون سے ہے تبلیغ اسلام کے تین بنیادی سور ہیں سور نمبر ایک حکمت سور نمبر امدہ نصیحت سور نمبر تری ہے امدہ طریقہ بحث سوال اگلہ آپ قطب النمجین نے مکتب بادشاہوں کے پاس کس مقصد کے لئے قاطب بیٹے تھے جواب ہے لوگ عمومن اپنے حکمرانوں کا دین باست سامنی قبول کر لیتے ہیں فطوت کا مقصد صرف مقصد تبلیغ اسلام تھا تاکہ بادشاہوں کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی نشن اشارت زیادہ سیادہ ہو سکے فطوت کا مقصد اسلام کی تبلیغ تھی اگلہ سوال جی اسلامی معاشرے میں مساوات کے قیام کے لئے کیا اگتماعات کیا جا سکتے ہیں ایسے قوانین بنائے جائے جو تعلیمات اسلام کے اہن مطابق ہو تمام لوگوں کو مہن سے کام کرنے کی ترقیب دی جائے تاکہ ہلار روزی کا سول ممکن ہو عمر اصد زکاة و صداقت کے کربراہ کر گرباہ میں تقسیب کیا جائے سچے اور اماندار تاجر کی عظمت کے بارے میں کوئی ایک حدیث لکھنی ہے آپ نے حضرت محمد رسول اللہ خاطب انبیین کے ارشاد ہے کہ سچا اور اماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء شہداء اور صدقین کے ساتھ ہوگا اگلا سوال ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت کے عداب لکھیں تو تجارت ہلار اشیاء کی ہونی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے قبضے سے پہلے تجارت منع ہے ذات المعیات چیزوں کی تجارت منع ہے بدقلامی اور جگرہ منع ہے خوش اسلوبی اور نرمی مزاجیں ضروری ہیں اگلا سوال ہے تجارت کو اسلام کے مطابق دان لے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے امانداری اور خوف میں خدا ضروری ہیں دھوکے سے رکھ جانا چاہیے فیاضی اور نرمی کا مظہرہ کرنا چاہیے نجائز خیران دوزی سے رکھ جانا چاہیے نجائز مہنگائی نہیں کرنی چاہیے مال کے عیب کو نہیں چھپانا چاہیے احد شکر نہیں کرنی چاہیے دین دین کے معاملات کو ساپ و شپاپ ہونا چاہیے نسجی اسو حسنہ کی روشنی میں بتائے گے اسلام کی تبلیغ کی اس طرح کرنی چاہیے تبلیغ اسلام مکمل صبر حکمت بصیرت اور اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے بات مکتصر اور بامقصدوں مخاطب کے جذبات اور اس کی زبان کے مطابق خیر خواہی کے انداز میں بات کرنی چاہیے اے مساوات سے کیا مراد ہے قانونی عمرداری اور قانون کی نظر میں تمام مسلمان کا برابر ہونا مساوات کہلاتا ہے روز مرزنگی سے مساوات کی کوئی سی دو مسائلے بیان کرنے اپنے گھر اور سکول کے کاموں میں تمام لوگوں کا اپنی اپنی ذیمہ تاریہ ادا کرنا تمام طلبہ کا ایک جیسے نصب تعلیم سے سفادہ کرنا مساوات کی بہترین مسائل ہے اگرہ صورت جی عمر بالمعروف اور نئی حل منکر کے معنی تحریر ترین عمر کے میں نے کسی کام کرنے کا حکم دینا کیا ہے جبکہ نئی عمرہ کا متضاد ہے جس کے میں نے کسی کام سے روکنا یا منع کے ہیں نبی کریم خاطب النبی جین کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی حمیت بیان کریں نبی کریم خاطب النبی جین نے اپنی تمام زندگی عمر بالمعروف اور نئی حل منکر میں بسر کی حلال نبوہ سے لے کر وصال تک آپ خاطب النبی جین اپنی اس سے ذمہ داریہ کو پوری فرماتے رہے ہیں مکہ مکرمہ اور طائف والوں کے انکار کے باوجود آپ خاطب النبی جین نے صبر و تحمل کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا حجیت کے بعد بھی آپ خاطب النبی جین دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریہ ادا فرماتے رہے ہیں اگر سوالہ نبی کریم خاطب النبی جین اور صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر بالمعروف اور نئی حل منکر کے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے نبی کریم خاطب النبی جین اور صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر بالمعروف اور نئی حل منکر کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ نیکی پھلانے اور بڑائی مٹھانے کا فریضہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس زمن میں دین اسلام اور سوہ حسنہ کا مطالعہ کریں اس پر عمل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں اگر کسی کو بڑائی کرتے دیکھیں تو اسے احسن طریقے سے سمجھانے اور نصیحت کریں معاشرے میں اچھائی کرنے والوں کی حوصلہ فضائی کریں اور اس سے معاشرہ اچھائی کا گھوارہ بان جائے گا یہ تھا میرے پاس کلاس ایٹ سبجیکٹیو گیس پیپر جو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے جو آپ کا پیپر ہوگا وہ اسی گیس پیپر میں سے بان کر رہے گا یہ اہم سوالات ہے جو پیپر میں ان کے بہت چانسز ہیں آپ لوگ نے ان کی سکریٹر لینی ہے اور آپ لوگ نے اسے تیار کر لینے ان کے سوالات کو ایک کافی کو پر لکھ لینے اور پھر ان کے جوابات آپ نے تیار کرنے ہیں جو جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ تھا میرے پاس کلاس ایٹ اسلامیات کا سبجیکٹیو گیس پیپر اور کلاس ایٹ اسلامیات کا سبجیکٹیو گیس پیپر پہلے ہی اپلوڈ ہو چکے ہوگا ہے اس کا لنک آپ کے سی ویڈیو کے ڈکسٹرپشن میں بھی مل جائے گا تب تکے دے جاتا اللہ حافظ